پھر بھی اوپر سوال نشان چھوڑ گیا کہ مجرم کون ہے اگر یہ کسی کورٹ میں پیش کی جائے تو بطور ایف آئی آر پیش کی جاتا ہے کیونکہ نواز شریف صاحب تو چیف ایگزیکیٹف تھے آئینے آئینی وزیر آزم تھے متخف وزیر آزم تھے تو ان کو جو نکالا گیا تو ان کے ساتھ تو زیادتی ہو جائے تو مجرم ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ ان کو اپنے عہدے سے ہٹایا گیا اور ایک ایسے آدمی نے ہٹایا جس کو حق بھی نہیں پہنچا تھا کہ اس کے صدا کوئی کاروائی کرتا تو اس لیے میں یہی کہوں گا کہ اس کو یہ ذرا ایمنٹ کرا دیں تاکہ یہ پطور ایف آئی آر شروع ہو یعنی پڑھی جائے اور دیکھی جائے اس کے ساتھ ساتھ میں تاریخ پس منظر میں بچاؤں گا قائد آزم بڑی دوربین شخص تھے اٹھتادیس میں جب وہ سٹار فالج گئے تو انہوں نے وہیں ہوڑیوں کے ارادے جو تھے وہ بانک لیے تھے تو ان کی تقریر میں انہوں نے کہا کہ مجھے آپ کے ارادے معلوم ہیں لیکن میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ ہمیشہ ہمیشہ سیاسی حکومت کے مطاحت رہیں گے تو اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد عیوب خان صاحب آئے انہیں جو کھیل کھیلے وہ تو ختم ہو گئے تو جائے صاحب آئے فوجی حکومت میں کیا ہوا اس پاکستان بنگلہ دیش بن گیا وہ تو سب بھی نہیں کے کرکود تھے اس کے بعد انکوائری ہو لیکن اس میں ایک مجبوری یہ تھی اور اس کے نوٹس میں یہ کلیرلی لکھا ہوا ہے کہ بوٹو صاحب اس کو پبلش کرنا چاہتے تھے لیکن جب میٹنگ ہوئی تو ٹکا ہان صاحب نے اٹھ کر کے کہا کہ اب ہم سے قوم بڑی ناراض ہے اور اگر یہ انکوائری چھپ گئی تو ہمارے کپڑے پھاڑنے کو نکلیں گے تو بطور ایک قومی جیڈر کے انہوں نے یہ کیا کہ ٹھیک ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ پبلش نہ ہو کیونکہ آپ کے کپڑے پھاڑے جائیں گے حالانکہ یہ جیڈر کرتے تھے کیونکہ پبلشیں تو یہ اس پاکستان میں چھوڑائے تھے تو یہ ہے کہ اس وجہ سے وہ منظر عام پہ نہیں آئی اس کے بعد بھی ہوتا رہا سرچلتا رہا زیادہ کا باقی چیزیں چلتی نہیں لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اٹھاسی اور نہ کیا ہوتا رہا ڈیڑھ سال پولٹیکل پارٹی آئی جس کے پاس منشور تھا ووٹ تھا سب کچھ تھا لیکن ان کو بغیر کسی وجہ سے ان کو ریموو کر دیا گیا اسی طرح نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی اور ہم نے آپس میں بھی زیادتی ہیں کی لیکن اب چونکہ مچیوریٹی آ گئی ہے تو میں سب سے یہ اتجاہ کروں گا کہ آپس کی انبن کو چھکو دیں اب میسا کے جمہوریت کی بات کریں کیونکہ ایک نیا ٹرننگ پوائنٹ قوم کی لائف میں آیا ہوا ہے جبکہ جو میجر پارٹی ہیں ان کا اتفاق ہو گیا اور باقی پارٹیاں بھی اسی روح پہ چل رہی ہیں کہ اس کے ساتھ وہ بھی دست کریں اور اس مومنٹ میں شامل ہوں تاکہ یہ مصیبت جو گلے پڑی ہوئے ان سے چھکا رہا پائیں اور یہ لازم ہے اگر ہم نے جمہوریت کو چلانا ہے اگر ہم نے عوامی خواہشات کو پورا کرنا ہے ہم نے لوگوں کا احتساب کرنا ہے ہمارے تو احتساب ہوتا رہا ہے لیکن مشرف کے لئے احتساب کس نے کیا اس کے بعد آپ دیکھیں کہ باقی جرنیلوں کا کس نے کیا ایک میں تو سپریم کورٹ سے آپ کے توسط سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو رپورٹ میں نے وہاں دائر کی آئی ایس آئی فانڈ کی ڈسٹریبوشن کے بارے میں انیس سو نبے کے الیکشن یعنی سجاد علی شاہ اس کو چلا رہے تھے لیکن جب سعید الزمان سے دیکی صاحب آئے تو انہیں مجھے کہا آپ دست کرتے ہیں میں کہا میں تو دست نہیں کرتا ہوں پھر مجھے چیمبر میں بلایا اور تین گھنٹے مجھ سے بیعت کی کہ اس کو جانے دیں اور آئندہ کے لئے دیکھیں میں نے کہا جی آئندہ یہ تو ایسے ہے کہ مرد کسی کو مار ڈالیں پھر آپ کہیں کہ آپ ایف آئی آر کیوں لوج ہو اس کے پاس ترکیش کیوں ہو پھر آدار کی کاروائی کیوں ہو وہ تو ویسے بھی سر کھا چکا ہے تو میں تو دست کرنے والا نہیں میں بلکہ اور ایویڈنس لہ رہا تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک پھر آپ اور ایویڈنس لہیں میں اور ایویڈنس پاروک لہاری اور اسنم بے کے خلافت ہے اس میں درگن یعنی ان کو کمپلینڈ دیں لیکن اس کے بعد انہیں کروائی نہیں آج بھی میں یہی کہتا ہوں کہ اگر پاکستان کی سیاست کو کسی نے صاف کرنا ہے تو سپریم کورٹ ہی کر سکتی ہے اگر ایک ان میں حمد ہو کہ وہ ایک آئی ایس آئی کی جو کیس ہے اس کو اٹھائے کیونکہ جو بھی کارنامے ہوتے ہیں وہ ایجنسیاں کرتی ہیں اگر ان کی اور اس میں ہم نے یہ بھی کیا کہ ایٹی نائن نائنٹی میں ہم نے ایک کمیشن بٹھایا تاکہ ان کو انٹیلیجنس ایجنسیز کو آئین کے تحت اور قانون کے دارہ کار میں لائے جائے یہ ذرفے کار کمیٹی رپورٹ تھی ایٹی مارشل ذرفے کار اس کے صدق تھے اور دو تین اس کے ممبر تھے اور انہوں نے یہ سب کاروائی پوری تھی لیکن نبے میں پھر ہماری حکومت نکال دی گئی تو ہم اس پر عمل نہ کر پائے لیکن ابھی یہ کیس پڑا ہوا ہے اگر اسی کو اٹھائے جائے ساتھ میں نے اس کی انکواری رپورٹ بھی ان کو سپریم کورٹ کو کہ کیا کرنا چاہیے لیکن وہ یہی چاہتے تھے کہ اس کو ختم کیا جائے لیکن اب وہ ختم ہو گیا اس کا بھی میں نے آپ سے ارس کیا ہے حمود و عمان کمیشنر رپورٹ کی کہ چیف آف آمنی سٹاف نے کہا کہ براہ مربانی اس کو آپ نوٹ چھا لیں کیونکہ ہماری کپڑے پھڑے جائیں گے یہ کچھ ہوگا لیکن اب میرے خیال میں کافی ہو چکا کافی زیادہ ہو چکا اب آپ کے سامنے ایک بزدل شخ بیٹھو گا یہ بھی میں کہتا ہوں سرعام میں کہتا ہوں پاکستان میں کہ ایک بزدل آدمی ہے جو چوئے کی طرح ایک بل میں گھسا ہوا ہے بھار تو نکلتا نہیں تو اس کو عوام کا کیا ہوگا اب میں ان سے پوچھتا ہوں آپ کیا ہی کہ انہوں نے یہ گرین بیڈ میں پتس میں اسناعباد میں پانچ ایکڑ کا پلوٹ جمیل نشتر کا پانچ کروڑ روپے میں خریدا وہ پانچ کروڑ ایک فوجی کے پاس کہاں سے آئے پشار گیا ایک پلوٹ گیا سکسی نائن لاکھ میں بیچ کے تو شام کو واپس اسناعباد آیا تو کہہ یہ کرپشن نہیں ہے آج شاہ میں یہ پوچھتا ہوں کہ ڈیزائنر سورٹ کہاں سے خریدتا ہے اس کے پاس پیسے کہاں سے آئے ہم لوگ تو عوام کے بوس میں یعنی جب آپ آگئے ہیں سیاست میں تو پھر عوام کے لباس پہنے لیکن یہ کیا کرتے ہیں کہ وہی ڈیزائنر سورٹ پہن کے روزانہ آجاتا ہے نئی نئی کمیز نئی ٹائی سب کچھ تو اس کے ان کا احتصاف کرنا چاہیے اور احتصاف انشاءاللہ ہوگا یہ بھی میرا آپ کے ساتھ وعدہ ہے کہ انشاءاللہ احتصاف ہوگا اور سب جانے لگمانات ہوگا کیونکہ صرف یہ نہیں ہے آج بھی ایک سکینڈل ان کا پہل بھی اس پوست میں آیا تھا ٹی وی پہ یہ جو لاہور میں وہ سپنڈل کی فیکٹری تھی یہ پہلے بیکو تھی پھر بعد میں پیکو بنی اس کی میں نے انکوائری کی تھی اس وقت جب میں منسٹر انٹیئر تھا لیکن پھر ہماری حکومت چل گئی اب وہ پھر انہیں اونے پونے داموں میں کسی کو دی 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 تو اس لئے یہ سب چیزیں یا سٹیل میل کی بات ہوئی یا باقی چیزیں ہوئیں پھر اس کو آپ آپ سب بہت بھی جانتے ہیں چھوکے دزیز کو یہاں منی لانڈرنگ کرتا تھا امریکہ میں سٹی بینک میں نے اس کو ارسٹ کروانے کے آرڈر ایشو کیے لیکن برقسمتی سے ان کو اپریہنڈ کرنے سے پہلے میں نے موضوع سمجھا کہ میں بی بی سے بات کروں اس نے کہا وہ سٹی بینک کا ہے فورنگ نیشنل ہے اس سے ایک بڑا سکینڈل کھڑا ہو جائے گا تو اس کو چھوڑ لیں ورنہ یہ جیز میں ہوتا آج یہ وزیراعظم نہ ہوتا یہ جو کیسے بات کرتے ہیں اچھا ان کا الیکشن کیسے ہو آٹک سے دیکھیں کھوکڑا فارس ہے ماں تو ہندو نے ووڑ دی ہے مسلمانوں کے ووڑوانی ہیں تو اب اگر وہ موقع آجب موقع آ گیا ہے کہ ہم میں اتفاق پیدا ہو گیا ہم ایک راہ پہ چل پڑیں تو یہ بڑی خوشائند بات ہے اور یہ ہوگا کہ انشاءاللہ سب اکٹھے ہو کر کے اس مسئلے کو حد کریں گے اور ہم میں سیاسی پارٹیوں میں سوج بوجھ ہوتی ہے ان کا منشور ہوتا ہے ان کا پروگرام ہوتا ہے سب کچھ ہوتے ہوئے اور پھر عوام کی طاقت جو ہے وہ ان کا سرکشم ہے تو وہ ہوتے ہوئے میرے خواہد میں کسی کوئی بھی احتساب سے بچ نہیں سکتا لیکن ابھی تک ہم میں یہ نفاق دالتے رہے اب ہم اتفاق پہ آگئے ہیں تو آپ ان کا انشاءاللہ دیکھا جائے گا کہ کیا حالت بنتی ہے اور پھر بھی میں بڑا احساب سے عرض کروں گا کہ اس کا ٹائٹر ذرا بدلی کریں اتنی آپ نے کوشش کی اتنی حمد کی اتنی وہ مسئیبتیں اٹھائیں اس کے بعد پھر چاہیے تھا کہ مجھے پر ایڈنٹیفائی کر دیں کیونکہ ایف آئی آر تو آپ نے ان کے سلاب لکھتی ہے تو پھر تو شکی بات ہی کی تو اسی میں میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ مجھے یہ موقع دیا کیونکہ اور میری یہ بھی آپ سے عرض کروں کہ یہ وڑیش صاحب اور افاق صاحب تھے جو نے مجھے اپنے روایات سے یعنی الگ کروایا کیونکہ باہر آ کر کہ میں کبھی سیاست بات نہیں کرتا نہ کبھی پریس والوں کے سبات کیے کیونکہ سیاست اپنے ملک میں ہونی چاہیے اور اتنی حمد ہونی چاہیے کہ جو کچھ آپ نے کہنا ہے وہاں بھی میں کہتا ہوں اور یہاں بھی کہہ رہا ہوں لیکن صرف یہ ہی ہوتا ہے کہ کئی لوگ آ کر کے پھر بعد کوئی یہ نوکہ نہ اٹھائیں کہ جب نیو یورک میں آ کر کے تو مشرف کے سزاپ آت کی تو اس واسے میں اوائڈ کرتا ہوں لیکن ان کی کیونکہ میں ممنون تھا تو اس لئے میں ان کو انکار نہ کر سکا اور میں ادھر آ گیا